سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے امریکہ میں ڈالر ٹرمپ کے صدر منتخب ہوتے ہی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں حلچل محسوس ہو رہی ہے کچھ وزراء کی جانب سے دی گئے بیانات سے لگتا ہے کہ حکومت بے چین ہے دودھر جانب تحریک انصاف کی صفوں میں خوشی کی لہے ہے بانی پی ٹی آئی کو رہائی کو لے کر امریکہ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہنے والے اب ایبسلوٹلی یس کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں مظاہر حکومت نے قانون سازی کے ذریعے سیاسی اور قانونی محاس کو محفوظ بنا لیا ہے مگر سنگاری اب بھی سلگ رہی ہے اس دوران منی وجٹ لانے کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ بڑھ گیا ہے کیا حکومت کے لیے اب بھی کوئی خطرہ باقی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ ٹرمپ جن کو سیاسی مخالفین ڈکٹیٹر کہہ کر پکار دے ہیں ان کو سابق صدر آر فلوی نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی جیت سے دنیا میں موجود آمیروں پر کپ کپا ہٹ تاری ہو گئے ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد علی محمد خان نے کہا کہ امران خان ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت پر خوش دکھائی دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پی ٹی آئی کے ساتھ بائیڈن دور کا منفی امریکی رویہ نیوٹرل ہو جائے گا تو یقینی طور پر فرق پڑے گا بانی پی ٹی آئی کے مطابق آگے پڑھنے کا راستہ صرف اعتجاج ہے اور رہائی کا عمل پاکستان میں ہی مکمل ہوگا امریکہ میں نہیں بات درست ہے کہ رہائی کا عمل پاکستان میں مکمل ہوگا مگر اس وقت سوال پروسس کے مکمل ہونے کا نہیں ہے شروع ہونے کا ہے اس حوالے سے خواجہ آصف نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں لگتا ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کہیں گے کیونکہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے تہام رانہ صنع اللہ نے ڈاکٹر آفیہ کے بدلے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تجویز دی ہے دیکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو لے کر پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن میں امید و خدشات کے جذبات کتنے حقیقی ہیں کیا قانون سازی کے ذریعے حکومت کی پیش بندی کافی ہے اگر کافی ہے تو پھر ہمیں اتنی بیچینی کیوں دکھائی دے رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں آمیر علیہ السانہ صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں قادر مندخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور حضر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم تینوں سے بات کریں گے اس ایشو کے اوپر آمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کی جیت کی خوشی میں پی ٹی آئی تو نحال ہوئی بھی ہے پی ٹی آئی کی امیدیں تو سمجھ آتی ہیں بڑھ یہ گورنمنٹ کے کیمپ میں جو ہے وہ اتنی تھرکلی کیوں مچی ہوئی ہے اچھا مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے کیمپ میں کوئی تھرکلی موجود ہے ابھی خجاسف نے ابھی لیٹس ٹوئٹ کیا ہے کوئی پانچ سات منٹ پہلے تب بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو ایٹمی دباکے بھی کیے پانچ ارب ڈالر کا انکار بھی کیا اور بقول مشاہد اس این کے کہ پھر بھی کلنٹن نے تو مدد کی ان کی مشارف سے نکالنے میں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے دونوں جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں اس وقت وہ بھرپور انداز میں کمپین چلا رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف دونوں پارٹیوں نے جو کارنامے اور ان کے لیڈرز نے انجام دیا لہذا بیلنس ہی ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے ایسا ٹرمپ جب آئے گا ریلیز کرائے گا اس نے آپ کو یاد ہوگا پہلے شکیل افریدی کو پھی ریلیز کرانا تھا میں وہ اس کے لئے اس میں بات کر رہے ہیں آمر بھائی کے ٹویٹیں ڈلیٹ کیوں کرنی پڑی ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کوئی ٹویٹ ڈلیٹ نہیں ہوا یہی تو فیکٹ چیک کیے جائے نا کہ ایسا نقبال نے کونسا ٹویٹ ڈلیٹ کیا بتائیں نا یہ کیوں آپ کا سوال بھی کیوں آیا ایسا کہ اگر آپ نے بھی تحقیق نہیں کی یہی تو وہ فرادہ ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت چل رہا ہے میں ذرا میں ذرا عرض کر دوں میں ذرا عرض کر دوں کہ میں یہ پی ٹی آئے کے اعتراض آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان کا یہ کلیم ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ الگ بات ہے سوال اس بنیاد پہ آیا کیونکہ بہرحال ٹویٹ سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ٹویٹ سوئی تھی اور ڈلیٹ ہو گئی تھی اگر میں نے اپنی بیس پہ سوال کروں گا تو میں ڈائریکٹ آپ سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ ہے میں پھر پی ٹی آئے کا نام نہیں لوں گا آجا آمیر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں آپ کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام کی تمام ٹویٹیں جو ہے وہ جو دکھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ایڈاپ پہ کیا ہوا کام ہے یہ فیک ٹویٹس ہیں ایسی کوئی ٹویٹس دونالڈ ٹرم کے خلاف پاپی ایم ایل این کے لیڈرز نے نہیں کی گورنمنٹ کے وزراء نے نہیں کی میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک فیک پروپیگنڈا شروع ہوا ایسی اکبال کی ٹویٹ لگا کے کہ ایسی اکبال یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئے جواب آ جکا ہوا ہے کہ کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہو جا کے ٹائم لائن پہ چیک کر لیں بجائے ایک دوسرے کے پیغامات پہ بیٹھ کے تو پروپیگنڈا اسی کو تو کہتے ہیں یہ چیک کر رہے نا کہ ایسی اکبال نے کوئی اس نے خلاف ٹویٹ کی اس نے ڈیلیٹ نہیں کی آجا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے یا جو رانہ صلی اللہ صاحب بات کر رہے ہیں جس طرح مطلب وہ تو کافی حد تک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا بندہ ہے جھوٹا ہے یا جو بھی ہے اس جو بات کر رہے ہیں سو آپ کے خیال میں پی ایم ایل این اس سٹیج پہ جب ظاہر ہے ان کے وزراء جو بیان کر رہے ہیں باتیں سارا محول بتا رہے ہیں اس سے ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن سے کمفٹیبل نہیں ہے کہیں لیٹ میری فریز نہیں نہیں دیکھیں اس کو آپ کمفٹیبل کہیں یا کچھ کہیں یہ تو میڈیا کے کویسچنز ہیں کوئی رانہ صنع اولت سے کر رہا کوئی خاجہ آصف سے کر رہا خاجہ آصف نے کبھی ٹویٹ کیا اس نے کہا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے تو نہیں کبھی معنی بات اس طرح ہم تو absolutely not کہتے آ رہے ہیں اور نواز شیف کا یہ ریکارڈ موجود ہے سامنے عمران خان کی بھی ٹویٹس آگے ہوئی ہیں جو ٹرمپ کے خلاف وہ بولتے رہی وہ بھی ساری کی ساری بلکہ ویڈیوز آ چکے ہوئی ہیں جو ٹویٹس میں موجود ہیں اس وقت وہ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ آج ادھر بیٹھے ہیں آج ادھر بیٹھے ہیں کل اس کے ساتھ تھے آج اس کے ساتھ تھے تو جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ کب کس نے کہا آیا کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا رانتناولا نے بھی ڈیفینڈ کی اپنی پارٹی کو مریم نواز کا کل سارے لوگ چلا رہے تھے بار بار دکھا کے کہ اس نے ٹرمپ کا کہا کہ عمران خان اور یہ ایک ہیں اس نے بھی عملہ کیا اس نے بھی کیا تو اس کو بھی خواہد آج سکھ نے تو ڈیفینڈ کیا میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کو کو معذرت کانا روئیہ کہ ٹھیک ہے وہ روئیہ وہی تھا کہ جب ٹرمپ فارغ ہوئے تو انہوں نے جا کے کیپٹل ہیل پر عملہ کیا یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کیپٹل ہیل پر عملہ کرنے والوں کو صداییں کتنی ہوئی وہاں برطانیہ میں جو سوشل میڈیا پر دس دس سال کی صداییں ہوئی فیک ٹوئیٹ پر اور یہاں ڈالتے کہتی ہیں یار اس سے کیا فرق پڑھتا ہے مذاق کیا ہوگا فلانا کیا ہوگا یہاں تو اللہ کرے کہ یہ جو چیف جسس نے آج بلایا ان سداد دشت گردی کے ایڈمنٹ ججز کو یعنی ہائی کورٹ کے ججز کو کہ وہ پوچھے ان سے کہ بھئی چلان کیوں نہیں آرہے بات کیا ہو رہی ہے کام کیوں نہیں کرتے ہو یہ جو انصاف نیچے سے لے کے اوپر تک ہم ٹاپ پہ آئے کھڑے میں ہیں اوپر تک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ٹاپ پہ آئے ہیں سپریم کورٹ تک ہم اوورال عدلیہ میں ایک سو تیس کے بعد بھالے نمبر پہ ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ وہاں جب کوئی ایکٹیویٹی ہی ہوتی ہے فوراں سزائیں ملتی ہیں یہاں پہ تابعیلہ گھڑی جاتی ہیں قادر مندوکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو غزراء کے بیانات آ رہے ہیں پی ایم ایل این کے ایک طرف تو پی ٹی آئے جشن منا رہی ہے پی ٹی آئے کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں مطلب جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے پی ٹی آئے سے ویسے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو اپنے نظام کے تحتی ہمیں رہائی ملے گی نظام کے سہتی ریلیف ملے گا ہم تو کوئی امریکن پریزیڈنٹ سے امید لگائیں نہیں بیٹے لیکن پی ٹی آئے دیجٹل سوشل میڈیا کے اوپر بڑی خوش ہے کہ جی آور سیز پاکستانی رول پلے کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا لیکن دوسری طرح گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ بزراء کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو خوشی اس بات پر منائی جا رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ رات و رات ہو جائے گا لیکن دوسری طرف ہمیں دکھ رہا ہے بیانات کی صورت میں کہ گورنمنٹ کے کیمپس میں بہت زیادہ سکون نہیں ہیں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی والے اگر انکار کر لے جیسے علیمہ بی بی نے کہا کہ ہمارا باپ نہیں لگتا ہے تو ان کو آپ کو ان کا نائب صدر لکھی فروسہ صاحب کی ویڈیو ابھی دو تین دن پہلے اس کو دکھایا کرے انہوں نے بولا ٹرمپ آنے دو پر خاندریا ہو جائے گا باقی روم کو چھوڑو مرکز ہی نائب صدر رہیں گا اور یہ ٹرمپ کے لیے جتنے ہی وہ بات دوڑ کر رہے تھے یا جس طرح کر رہے تھے یہ وہی ٹرمپ ہے جیسے ملنے کے بعد خاندریاں صاحب جب پاکستان آیا ہے تو یہ سارے وزیر ونشیر جونب وہ آر پول جونب وہ لے کے اس کے گلے میں ڈال لیتے اور دس دن ایکزیکٹلی جونب وہ تری سیونٹی انڈیا نے جونب وہ کشمیر کے پر لگا کے اور اپنے قابل میں کر لیا ہے تو یہ ایک سامحہ خاند کی جو انا یہ پرتی نہیں پر ہاں یہ ہے کہ ٹرمپ کی عادتیں ان کی عادتیں آپ اس میں ضرور ملتی ہیں عمران خان صاحب کی تو یہ کیونکہ شاید اس طرح سے ہمیں شاید ایک کر رہے ہیں کہ پھر کیا کرے گا ٹرمپ کیا کرے گا پاکستان کے لیے پاکستان میں پابل دی لگا گیا عمران خان کا تو پھر یہ بات جو کہتے ہیں کہ پاکستان ایفلوٹی نارٹ اور پاکستان کے اندر جو سیفر اللہ را رہا تھا اس ساری باتیں تو پر خود ہی ان کی اپنی باتیں جھوڑ ہو جائے گی اور پھر وہ کیا کرے گا امریکہ میں جہاں خوجی تنسبات پہ امریک کرنے میں ملوس ہے جہاں ایک جرنل گینسٹر پکڑا گیا جرنل فیرز انہوں ساری دو جوتے پڑھ کس نے ساری بتا دیئے کہ عمران خان کے ساتھ ملکے میں نے خوجی بغاوت کی سرالانا تھا میں نے کور کمانڈر اور میں نے اقتدار پہ کیسے کبزہ کرنا تھا میں نے تہایات آرمی چیپ بناتا عمران خانے تہایات صدر بناتا جو ساری باتیں تو پر ٹرم کے سامنے رکھ دیں گے نا حکومت کہ بابا یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ تم اگر انٹرپیرنس کریں گے تو کیا کرو گے تم آئے میں پر کس روکوں گے اور کیا کرو گے کیا کر سکتا ہے امریکہ سوال یہ ہے کہ یہ باتیں میں اس ویسے کروں کہ وہی پھر کہیے جو کہتا ہے امریکہ نہیں بالکل امریکہ کے غلامی نہیں کر رہی یہ ساری چیزیں کس دن کی مشاہد نہیں کر رہی ہے یہ وہی امریکہ غلامی کے طرف یہ جارہ عظم صدیق صاحب یہ ہے مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا ایک طرف ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر کر رہی ہے وہ اور بات ہے جو پارٹی لیڈرشپ کر رہی ہے وہ اور بات ہے ابھی لیکن امریک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے میں بات کر رہا تھا اور یہ ایک بات درست ہے کہ حکومتی وزراء کے بیانات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ کمفٹیبل نہیں ہیں اور ظاہر ہے دنیا کے کئی ممالک اس وقت شاید کمفٹیبل نہ ہو جو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرم پاور میں آ جائیں گے یا جہاں پر جس ملک کے معاملات زیادہ بہتر نہیں ہوتے لیکن مجھے یہ بتائیں گے جو ٹویٹوں والا معاملہ یہ کیا ہے یہ تو آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سب جالی طریقے سے ٹویٹیں استعمال کی گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر نہ ایسان اقبال صاحب نے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ کی نہ کسی اور نے کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ کی اور آپ لوگ ان کے نام سے لگا کے کیا جا رہے ہیں اور پہ اسنی خوشیاں کس بات کی بنا رہے ہیں آپ لوگ وجہ کے ہیں دیکھیں دو چیزیں تو دو تھی چیزیں تو عدل سبنجہ بڑی 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 ہے جو بیانے لیے جو انہوں نے بیان دی ہے وہ خود پر لیجے گا ٹرم کو ایک دیشتگرد کے طور پر پیش کیا ٹرم کا کبیری جنر ابران خان کے ساتھ کرتے رہے یہ تو نورمل چیزہ چیز دیکھتے رہے اور جہاں تک اس حدالتی فرسطف کا بیان ہے اس کا پارٹی پولیسی سے پوئی تعلیت لی ہے اور ہم ایک بات بڑی کلیرے دیکھر آپ مطانے امریکن ایڈیسٹریشن کے ساتھ ہمارا کوئی کنسر نہیں ہے امریکن ایڈیسٹریشن نے جو اپریشن ادید چین کو لید کیا انہوں نے آپ لوگ کے سامنے موجود ہے اور ہمارا میکنگ کے ساتھ نہیں تعلقی ہے لیکن لاؤ سکر ایڈیسی سیم لینویج پاکستان کی اندر زلم ہو رہا ہوگا تو کیا جو حب بولنا یا زلم کرنا اس کو سپورت کرنا ہر کوئی پاملی کی تخائیر کے بارے موچے گا کشمیر موچمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پرسٹین ہو رہا ہے ہم مغل بے ہیں تو یہ تو اس کے انٹرل معاملات میں دخل دالی نہیں ہے اور اسی لیے سوڑا کہ آپ نے خود محکے لیے اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ کو اینڈی پیپر آیا اور باقایدہ اور اس کی بڑی دیتیل میں انٹیلیجنس نے آ کر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے تحرم نے تیک کیا کہ نئی جاتی ہو لی ہے پھر وہی بات ہی نہیں کی اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں اپنی اپنی پارلیمنٹیرین اب وہ پارلیمنٹیرین پاہن کندر ہے کندر ہے ابھی اٹھ سکیان لے دینا وہ بات ہو رہی ہے ہم بات بڑی سیدھی کر رہے ہیں بیرڈ کے حوالے سے کرم کا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہونا ہے کرم نے آتے ہی جو بریکنگ سپیچ کی ہے انہوں نے بڑا وادیک ہے انہوں نے کہ انہوں نے جنگ کے حامی رہی ہے یہ بڑی بات ہے انہوں نے کہا غلم کے ساتھ کے فلسطیر کی اندر ہو رہا ہے وہ اپنی پاکستانی اندر جو یہ سارا غلم ہو رہا ہے جو جاتی ہو رہی ہے کہ یہ آپ پھر کیس بنایا ہے جوٹے کیس بنایا ہے خدا رہا ایسی طریقہ رب کو جان دے رہی ہے آپ کو آپ کو کیمنٹی والیشن کو بتا دے کسی بھی ہر بڑے ایڈر نے ہر بڑے ہو جارائیٹ ایکٹرس نے کوئی دن ہی اندر مزاق ہو رہا ہے تو کیا اس میں بھی بات نہیں ہو سکتی ملکل ہو سکتی اور امریکن ایڈیسریشن بعد میں دیکھیں گے نا امریکن ایڈیسریشن جو پہنٹا گوھنو بارہ جنہوں نے کیا پولیسی چاہ کرتی ہیں لیکن جو بائیڈر نے ساری سار لیکن لیکن بسلا یہ ہے کہ ایمپریشن تو یہی کریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے ایمینے ٹرمپ کی بہو کی بھی تصویریں لگا رہے ہیں ٹرمپ کی فیملی کی بھی تصویریں لگا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہمارے کاروباری لوگ جا کے مل کے آگئے ہیں اب دیکھیں آگے پتہ نہیں کیا دھماکہ ہوگا کیا ملاقات کے بعد کیا ہوگا ایک طرف یہ دعویٰ تھا کہ امریکہ مداخلت کرتا ہے دوسری طرف امریکی صدر کی کیمپین سے لے کے منتخب ہونے تک جو ہے وہ یہ ایمپریشن ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے میں آتا ہوں آمیر صاحب کی طرف مجھے جانے دیں میں آپ کے بعد دوبارہ آتا ہوں پھر اس پر بات کریں آمیر صاحب اب مجھے یہ بتائیں یہ جو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومتیں یا وزراء جو ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ جب کوئی کسی جگہ چینجز آتے ہیں تو بہت کیلکولیٹڈ رسپونس دیتے ہیں اب جو رانہ سنواللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفیا کے بدلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تجویز ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے ایسا کر رہے ہیں ان کو لے جائیں ان کو چھوڑ دیں کیا ایسی کوئی سنجیدہ بارگین بھی ہو سکتی ہے یا یہ صرف ایک مزاق میں رانہ صاحب نے بات کیا میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ٹی وی انکرز لگے میں پارٹی بن کے کوسچن کرنے پر تو پھر جواب انہوں نے اس حساب سے دیا ہوگا میں نے نہیں چھوڑا ان کا کیونکہ یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ ایسا نکی کو حمل آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب نے لوڈڈ کوئیسٹنز کیے گئے ہیں انکرز کی طرف سے لوڈڈڈ تو کل ساروں سے ہوتے ہیں جب آپ مریم نواز کا ویڈیو بیان چلا رہے ہیں تو ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ مریم نواز نے یہ نہیں کہا تو کہہ رہے ہیں انکرز کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب نے جواب دیئے کہ مریم نے ٹھیک بات کی ہے اس نے ایک پولیٹیکل معاصلت کی بات کی تھی کہ کون کیسا کرتا جا رہا تو یہ تو ہوتا ہے اس کے بعد جواب میں پھر جب یہ کام شروع ہویا ہے تو سوشل مینیہ پہ عمران خان کے وہ بیانات جس میں وہ ٹرمپ کو بقاعدہ طور پہ تذیق آمید علیجے میں گفتگو کر رہے ہیں انجلسوں میں اسرائیل کے حوالے سے دوسرے چیزوں پہ وہ بھی آگئیں تو پھر ہمارے تو سارے سے میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے پاکستان کے قومی مفاد کی بات کرنی چاہیے یعنی ایک کلپ میں تو انہوں نے خان صاحب نے مینہ صاحب سے تشبیر دیا ہے ایک کلپ اہاں بلکل تشبیر دیا ہے عمران خان نے خود آج ٹویٹ کیا کہ میرا معاملہ عدالتی ہوگا لیکن ان کی پوری پارٹی لگی ہوئی ہے جیسے لطیف خرصہ صاحب کے بارے میں میں بے شک حضر صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن وہ کر رہیں گے تو مرکزی وائس پریزیڈنٹی جو مندو خیل صاحب نے آپ کو کہی یہ بات انہوں نے کہا تھا کہ میں ذاتی حیثیت میں بیان دے رہا ہوں آپ پارٹی کی نمائنگی کرتے ہیں آ کے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے دی مشاہد حسین صاحب بغیر پارٹی میں آئے مسلسل ان کی نمائنگی کر رہے ہیں ٹیلی ویجنز پہ آ کے سوشل میڈیا پہ کہ ٹرمپ کی ایک کال آئے گی لیکن ساتھ ہی ان کو وہ بتایا انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ کلنٹن کے فون پہ تین ممالک نے نواز شریف کو اچھڑا لیا لیکن ان کو اپنی وہ پریس کانفرنس سے بھول گی جب کلنٹن کو نواز شریف نے جواب دیا تھا کہ نہ پانچ عرب ڈالر چاہیے اور دھماکے کریں گے اور کیے تو یہ کسی کسی میں ہوتا ہے یہ شکیلہ فریدی کا معاملہ ہم دہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں دیا واپس آج تک نہیں گیا کس نے دے دیا اس کو تو ٹرمپ صاحب لے گئے تھے اس وقت آپ کے خیال میں کوئی ایسا ایسی دیل نہیں ہو سکتی کہ مانگا جائے اور کسی کو بھیج دیا جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا نمبر ون عمران خان میں مفروضوں پہ اوپر کیوں بات کروں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ میری خود یہیں پہ تیہ ہوگا جب یہاں پہ بات ہوگی میری عدالتیں تیہ کریں گی تو بات میں اس کی بات پہ جاؤں گا جو عمران خان کہہ رہا ہے تو ان کی ٹیم سوشل میڈیا ٹیم جو پھیلا رہی ہے یا کر رہی ہے میں تو اس طرف نہیں جاؤں گا مجھے تو اس طرف جانتے ہیں جہاں وہ لیڈر خود کہہ تو ان کی لیڈرشپ کو سوچنا سی ہے کہ ہم ایسا کام کیوں کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا ہے ان کے بھی ایک لیڈر کا امریکہ سے بیان آیا کہ تین لوگوں نے پرائیویٹ کھانا کھایا تھا اور جو ٹرمپ نے کہا تھا وہ میں پھر بتاؤں گا چلیں ہم اور آپ دیکھ ویڈی کریں گے نا اس کے اوپر آج آپ اندوخیل صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ بطور اتحادی یہ جو پی ٹی آئی کی روز احتجاجی کال سامنے آتی ہیں وہ پھر کہہ رہے ہیں ہم سربا کفن ہوں گے سامنے آئیں گے پھر کریں گے اب کیا اس کو سنجیدہ لینا چاہیے یا لے رہے ہیں سنجیدہ آپ پی ایم ایل این سنجیدہ لے گی یا آپ لوگ اس ماملے پر سنجیدہ لیتے ہیں دیکھیں آزر صدیر صاحب بیٹھے میں ہمارے ساتھ میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ دو ماہ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کو بیچا ان کے کارکنوں کے جذبات کھیلا انہیں نے یعنی پولیس پر گولیاں لاتی چارج آنسو گیس دونوں طرف سے ایک دوسری پر ڈال رہتے ہیں اور اچانک سلیمانی ٹوپی جو نب وہ پہن کے اور وہ پولیس آرمین کے ٹانگوں کے بیچ میں نکل کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور سیدہ وخید وہ خیبر کو پھنکہ آس کنچاتے ہیں وہاں پہ جا کے پولیس دعویٰ بولتی ہے ایف سی آتی ہے دروازے چھوٹے شیشے چھوٹے ایک کروڑ کا بجڑ بنا ہے اور وہاں سے گھنڈپور صاحب 20 پوٹ لمبی دیوار پلان کے لائن سے ایف سی والے کھڑے ہوتے اور وہ ان کو نظر نہیں آتے اور بغیر نیٹ ورک کے اور وہ پیدل چل جاتے مرگلہ کے پاریوں پہ وہاں گاڑی کڑی ہوئے اور بارہ جنوں سے ہوتا ہوئے ان کو این اسمبلی کے سیشن میں پہنچا جاتے ہو بھائی پہلے تو سلیمانی ٹوپی پہنی تھی اب لگتا ہے وہ کفن ان سے بنا لیے سلیمانی ٹوپی گیا اور یہ جو کفن کر رہا ہے یہ بھی ڈراما کر رہا ہے یہ وہاں پہ دیئی خان کے وہ ایک علاقائی رسم آئے یہ جو سفید پگڑی ہے نا یہ کفن وفن کونی یہ بھی دو کا تیارہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے یہ وہاں کا رسم آئے وہاں کا رواج ہے وزیرستان سائیڈ پہ ایسی جو نا پگڑی یعنی چادر سے پگڑی بنا کے وہ یہ رواج ہے اور یہ لوگوں کو بیوکو بنا رہا ہے کفن بنا کے یہ شخص نے دو مردبہ پی ٹی کو بیچا اور تیسری مردبہ انشاءاللہ بیچے گا یہاں پہ لیں گے ایک بریک بریک کے بعد دسکشن کو کنٹینیو رکھیں ویلکم بیک ادھر صاحب آپ لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں یہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں پر سربہ کفن ہو کے میں آ رہا ہوں اور اب اعتجاج ہوگا چائنا چاک سے جس طرح وہ گھوم کے واپس کے پی کے اسمبلی پہنچے تھے آپ کی پارٹی کے اندر سے بڑا کرٹیسزم ہوا تھا سوشل میڈیا پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا آپ کے لوگوں نے بڑا کرٹیسزم کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو رستے میں تنہا چھوڑ کے جو بھی لوگ نکلے تھے انہوں تنہا چھوڑ کے چیف منسٹر چلے گئے یہ مجھے بتائیں آپ خود آپ لوگ اس دفعہ سنجید ہیں کہ یہ کوئی بڑا اعتجاج ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں ایک بات تو عادل سمجھئے گا پاکستانی تاریخ کے اندر جرفکار علی بھٹو صاحب یا زیاہ الحق والا جو تشدد اور دور ہے وہ لوگ بھول جائے گیا یہ یاد رکھ لیجئے گا تاریخ لکھی جائے گی یہ آپ اور آپ سب کو سمجھا جائے گی یہ تاریخ کیا ہے اور اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تاریخ رکم ہو رہی ہے لیجورکار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے اس طرح کی اندرنیشنل آپ بتا دیں کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی تھی بتا دیں یعنی اس لیول پہ آئی آپ تو ہم دادہ لگائیں اس میں دور میں میڈیا پہ آپ لوگوں کے اوپر عمران خان کا نام آج بھی کوئی اس آسانی سے آپ لے نہیں سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کہنا پڑتا ہے یعنی مدہ پوچھے کس قانون کے تیمپ آپ پروگرام میں تین دفعہ خان صاحب کہہ دیا اور کس طرح کہنا ہے میرے لے عمران خان بھی کہہ دیتا ہوں آجل دیکھ رہا وہ تو ایکسپشن ہے نا آپ کے حوالے سے لیکن باقی جو حالت ہے وہ بتا رہے تیسری جو بات ہے نا دیکھے سٹیٹیگیز ہوتی ہے علی بھر گلدہ پور نے جو سٹیٹیگی کی ہم اس کے ساتھ پڑے پارٹی کی بات ہو رہی ہے باقی انڈیویجنز کو چھوڑ دے جس طرح لے کر چل رہے ہیں وہ کریں گے اور جو کال دے رہے ہیں آجل ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو آپ لوگ دیکھیں تاریخ ہم نے پڑی ہے کچھ لوگوں نے وہ والی تاریخ دیکھی بھی ہے پیپلز پارٹی یا بھٹو صاحب کے دور جو پیپلز پارٹی پر بیٹی ہے وہ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے جو ورکرز کے ساتھ ہوا جو اس وقت سپورٹرز کے ساتھ ہوا جو لوگ پروٹیس کرتے تھے وہ بڑے سخت حالات تھے میں مانتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہماری بشمول آپ کی سیاسی جماعت بھی مشکلات کا شکار ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تاریخ بس دس سال پہلے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تاریخ نہیں تھی بہت لمبی لمبی جیلے کاٹی ہیں تمام جماعتوں کے سربراہان نے بھی کارکنوں نے بھی مار کھائی ہے بہت بڑا سخت وقت کاٹا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی دیگر جماعتوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا اور ہماری سیاست کا یہ حصہ ہے سارا لیکن میں بتاو کتنے لوگ ہیں آج اب کٹھے کرنے میں میں چینلی کرتا ہوں یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں بتاو نہیں ہماری سال پہ جتنے پرچے ہوئے ہیں ان پہ کتنے پرچے ہوئے ہیں جو کارانی بڑھا سا میں جو کہ بہت ہو لے پڑا امارا لیڈر سبجھتا ہوں اور آج بھی سبجھتا ہوں صرف ایک پرچہ تھا اس طرح تو نہیں تھا ایک سے لکھل کے دوسرا دوسرے سے لکھل کے دیسا چب دس پندرہ بیس تیس چاریز لوگوں کے ساتھ کوڑے لگا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے وہ عورتوں کے ساتھ ورس دور ہے اگر بتاویے جاں عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا بتا دیا اگر ایسا ظلم ہوا ہے اگر بھی یہ کہنا لیکن نہیں لیکن ہم حامل باتوں میں ہی پڑھیں گے ہم نے فیس کر لیا ہے اور ہم نے کچھ سے گلا نہیں کرلا گلا کسے کرنا ہے اس لذاب کے اس جمہوری ہائیبرڈ لذاب کے ساتھ کس نے کہا اس ملک پر جمہوریت ہے جن لوگوں نے اس کوٹ کیا جن لوگوں نے اس کوٹ کیا جن لوگوں نے اس جمہوری لوگ یہ کہاں کل چگلے دکھانے کے لائک ہوگئے لوگ جانگے باہر نکلتے سے کیا پوچھیں گے آپ کے ساتھ نے ان کو ووٹ دے گے وہ جن کے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو اس لذاب کے ساتھ یہ ہمارا ہمارا یہ رکتہ نظر پڑا کیونکہ آپ نے بات کر رہے ہیں میں نے بھرپور موقع دیا یہاں پر بڑے بڑے کیس تیارہ سازش کیس بنائے یہاں پر فانسی ہوئی ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ماضی میں باقی جلاوطنی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ہوئے چھوٹی موٹی چیزیں تو نہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں ڈسکوالیف آیا ہوئے ہیں پرائم منسٹر دو دو تین دن یہ سب کچھ ہوتا رہی بات کیسز کی میں اور ڈیٹیل میں چلے جائیں گے اگر میں ایک قویق قویسٹن آپ سے پوچھوں پھر میں نے چھوڑا دوسری طرف ڈسکوشن کو لے جانا ہے اب مجھے بھی بتائیں کہ جب ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ لوگوں کے معاملات آسان ہوں گے تو ہم کیا اسے امریکی غلامی منظور سمجھیں اب آپ کی پوزیشن کے آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں امریکی غلامی منظور ہے یا نہ منظور ہے دیکھیں امریکی غلامی بالکل منظور نہیں ہے سوال ہے ایبسلوٹ ہی نار کنارہ آج بھی ہے اور رہنا تو مشاہد حسین سید صاحب جو بیان دے رہے ہیں آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی ایک کال جائے گی اور کال کے بعد جو ہے وہ پروسس شروع ہو جائے گا رہائی دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں آپ کو کوئیسٹن ہے پڈامیٹل رائٹس کے ہماری رائی دور کتنی رہ گئی ہے کم تو میرٹ پہ رہا ہو رہے ہیں تو مشاہ بی بی کا دیکھیں تو مشاہ بی بی کا کوئی کام تھا اب ان کے لگی ہوئی ہے بانہ طریقہ و زبانت لگی ہوئی ہے زبانت ان کی ہو جائے نہیں انشاءاللہ کدھرہ گلے گے پیرا توشا کانابان جو ہے جو الیکشن کمیشن والا اس پہ بریعت ہے ہم تو دیکھیں ہم نے کوئی ڈیل شل نہیں کی سو آپ بسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں بیکار خوشیاں منا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ جائے نہیں نہیں دیکھیں پہا بتاہو آپ کو وہ خوشیاں منا رہے کے ایک بکس طرح بڑے آوازے طور پا رہا ہے یہ آپ جو امریکی امریکہ نہیں اندر جو آوازے پوری دلیا اندر جو آوازے وہ پھرین ہیں ایبر آئیٹ وائیلیشن کی لے کر اپنے نمبر اور ووٹ پورے کرتا تھا ہیومن رائٹس وائیلیشن کا گرام ہمارا اس وقت بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا اگر ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہیومن رائٹس وائیلیشن اس ملک میں مستقبل میں نہ ہو تو سب کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مستقبل کا لائمال ایسا بنائیں کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہ ہو اور جو ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرنے وہ مل کے سارے کریں سیلیکٹیف تو نہیں ہو سکے گا دیکھیں دیکھیں میں بتا ہوں کوئی بات میں ہم کب کہہ رہے ہم نے تو سیکھ لیا بتائیں رہے جی جو کا عزت کا نارہ لگاتے تھے میں آمیر صاحب سے پوچھتا آمیر صاحب وہ کہہ رہے ہم نے تو سیکھ لیا ہم نے تو سیکھ لیا باقیوں نے ابھی تک نہیں سیکھا انہیں دوبارہ بھگتنا پڑے گا یہی کہہ رہے ہیں حضر صاحبہ بالکل یہی کہہ رہا ہوں جناب آمیر علیہ صاحب تو بس پھر دیکھ لیں کہ پھر کیا سیکھا ہم نے اگر ہم نے انتقام ہی لینا ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے پاکستان تو ٹھیک چل رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک کی باری وہ وزیراعظم تھے عمران خان وہ کہتے تھے اسی تو رواؤں گا وہ کہتے تھے شاید خاکان اباسی تم کہتے تھے پکڑو مجھے میں نے پکڑ لیا فریال تالپور صاحبہ کو آسپٹل سے جیل عید والے دن پچا دیا مریم نواز کو دو دو دفعہ پکڑا اس کی بیٹی بھی کھڑی ہے اس کا باپ بھی کھڑا ہے لیمن رائٹس وائلیشن ہر دور میں عورتوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو پھر بیٹھنا تو سحصدانوں کو چاہیے نا آپس میں ادروائز تو پھر عمران خان صاحب کی تو کالی صرف جی ایش کیو گیٹ نمبر چار پہ ہی جاتی ہے نا کہ مجھے مل لیں مجھے بات کر لیں تو جب ان کو مل جائے گا تو پھر باقیوں کے لیے عطاب آئے گا یہ تو سرکل ہے نا تو پھر اس میں بیعت ہی کوئی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے اپنی اپنی باری پہ یہی کام کرنا ہے سیکھنے والی کونسی بات ہے یہ مجھے نہیں سمجھا یادر صدیق صاحب نے کیا سیکھا کہ بھئی ہم نے وہ ہمارے دوست تھے نا یہاں پہ شباد گل صاحب کو کہتے تھے ہم گرندہ پھیریں گو یادر آپ کو یہ نہیں بڑے بول بولنے چاہیے کسی کو بھی نہیں بولنے چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا آپ جمہوریت کے ساتھ اگر ہیں تو راستہ وہ بنائیں جس میں سیحتت دان بنیں بیٹھ کے آپس پہ اگر اپنے اپنے پیشے کے ساتھ سے فیسے ہی بسول کرنی ہے اور بس چورن بیچنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ نے سیکھ لیا سب کچھ کہ اگلی دفعہ ہم نے اس سے زیادہ مومنٹم بنانا ہے تو جو بیٹھا ہوئے وہ کہتا چلو میری باری دوانی ہے پھر میں پہلے ان کو پورا رگٹ دوں تو پھر یہ بھگت رہے ہیں سارے کے سارے اور یہ سب سیافتدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا دو پارٹیوں نے سیکھا بین نظر بھٹو مرومہ نے اور نواز شریف نے جب مساہ کے جمہوریت کیا تو وہ سیکھنے کی بنیاد پہ کیا تھا وہ اس بنیاد پہ نہیں کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ غلط کیا انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کو لانا پڑے گا کہ یہ تو دونوں آپس میں مل گئے ہیں ڈیموکریٹ بننے جا رہے ہیں تو ہمارا تو چلن نہیں بکے گا جب عمران خان کو لائے تو وہ انہی کے گلے پڑ گیا تو آج وہ گرے سے اتار رہے ہیں اور بڑے بری طرح اتار رہے ہیں اور بس کہ ہم بدلے میں ریونج میں اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں جی مندوخیل صاحب کوئی سبق جو ہے وہ نئی سی کام دائروں کے سفر میں ہی رہیں گے اور انتخابات ہمارے ہاں اسی لئے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو گرا دے گا دوسرا تیسرے کو گرا دے گا تیسرا چوتھے کو گرا دے گا اور یہ سفر جائے رہے گا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اب چونکہ بڑی لیجسلیشنز بھی ہو گئی ہیں کافی چیزیں ہو گئے اور چھبیس بھی ترمیم کا تو کریڈٹ بھی بلاول صاحب نے لیا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا نون اب ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ شاید ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کریں تو آپ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں پی ایم ایلین کے ساتھ ان کے اس دور میں شامل ہوں گے حکومت میں یا نہیں اگلے الیکشن کے بعد ہی ہوں گے نہیں میرا مجھے نہیں خیالہ ہے ہماری سنٹرل ایجزیوٹی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے اگر دوبارہ فیصلہ کر لے تو پھر میری یا کسی اور کی رائی کی کوئی ایمیت نہیں ہے اگر میجورٹی فیصلہ دیتی ہے لیکن فیلال ایسا کوئی امکان نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا سبق ہم نے نہیں سکا پھلکل نہیں سکا آپ بھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں حضر صدیق صاحب کی باتیں یعنی آپ نے آپ کو بٹو کے ساتھ تو کمپیر کر رہے ہیں آپ نے آپ کو اس خدشات سے تو دھگر رہے ہیں کہ بٹو کے طرح مجھے بھی پانسی نہ دیں مگر بٹو کے اوپر کیا ہوا ہے ایک پرچہ ہوا بھائی حضر صاحب آپ کی اس جالی عدلیہ نے بٹو کو جالی طرح سے جو نا وہ پانسی دی ہے آپ کی اس عدلیہ نے جالسازی سے جو نا ہائی کورٹ سمی کے چلا ہے آپ کی اس عدلیہ نے اپنے مو پہ کالک مار رہا ہے آپ کی اس عدلیہ نے جو نا وہ کیا ہے جو پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں ہو پھر کہتا آپ ایک پرچہ آپ کے خلاب میں ایک پرچہ ہم لگا لے طور آگے پانسی دیتا ہوں تو پر مسلے نہیں ایک ہی پرچہ تو ہے کیا باتیں کریں بچوالی ایک ہی پرچہ سمجھ رہے ہماری قائد کو اس عدلیہ نے جالسازی سے اور ہنڈا کر دی ایک ہی پرچہ یہ اس وقت ڈکٹیٹر اس وقت جا کے چیف جسٹس وہ چار خوٹے جو چیف جسٹس پھر پینتالیس سال بعد موجودہ عدلیہ نے کیا انساب دیا میں لکھے دیتا کہ جا کے اس چار خوٹے چیف جسٹس کو کبر سے نکال کو جوتے مارا جائے وہ تو اس کا جو کاتل ہے اس کا بیٹا تو زندہ ہے نا وہ اس کو جا کے وہ پانسی لگا رہتے جس وقیل نے کیس چلا ہے جس گواہ نے کیس چلا ہے ان کو پانسی چڑھائے جائے اب وہ تین صاحب میں کہتا ہوں عدلیہ نے نہ عدلیہ نہیں سکھا نہ آپ نہیں سکھا اگر آپ بھٹو کی کیس کو ایک پرچہ سمجھ رہے ہو تو آپ اسی طرح سڑتے رہو گے جیل میں اسی طرح آپ ٹرنک انزار میں کرتے رہو تو آپ پچھتے ہوگا اور بھٹو کے جو ساتھی تھے آپ کو تو پروٹوکول کے ساتھ جاری گشرف بی بی صاحب بڑے پروٹوکول پرو ساتھ جاری ایسا پروٹوکول کیا ان کے پاس اسی آزار توڑے مارے گئے جالوں کو ہمارے ساتھی بتا رہے کہ آٹھ فوٹ کے دبا جیسا پانی گنی ہوتا ہے نہ بندہ پاؤں لمبا کر ساتھا تھا نہ بیٹ سکتا تھا کیا آپ کے شہباز گل فلانہ فلانہ کی رونا دونا وہ کیا سوشل میڈیا میں یہ قابل ہے اس کے کہ وہ مقابلہ کر لے اور پھر ساتھ یہ بھی آپ کہتے ہو یہ بھی آپ کہتے ہو ڈیل لیوی ہے تو میرے بھائی اگر ڈیل لیوی ہے تو فیصل بھاڑا صاحب نے کیا کہا کل بشارہ بی بی کی زمانہ تو جائے گی پرسو علیمہ بی بی کی زمانہ تو جائے گی وہ کوئی نجومی ہے اس کو کونسی فیر بھی نہیں بتا ہے کہ آپ یہ باتیں کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ وہاں بیٹا ہوئی کہ آپ کی تارے جو ڈیل کے لیے سڑپ رہے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک بریک بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں ویلکم بیک حالیہ جو قانون سازی ہے جس میں ججز کے نمبر اور سرویسی سکیف کی تعداد بڑھانے کی بات کیے اس میں بڑا میجرد رسپانس دیا تھا رہوف حسن صاحب نے پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں اور یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اگر فیصلہ کر لے گی تو ہم اس کا اعترام کرتے لیکن ساتھ میں کہا لیکن پارٹی پھر بھی ابھی دیکھے گی کہ اس پر کیا رسپانس دینا ہے کیا وہ کرنا ہے سو کیا اس میں آپ کی بھی نیم رضا مندی سمجھیں دیکھیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن پارٹی پھر بھی کوشش نہیں کیا ججز کو پیک کرنے کی کوشش اور یہ وکلا برادری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وکلا برادری اور یہ دیکھیں یہ اتنی آسانی نہیں ہے بڑھوڑے چالیس کام بڑھوڑا برادری تو اب ڈیوائیڈڈ ہے باہر کا الیکشن بھی ہار گئے پارلیمنٹ کی سیاست بھی آپ مضبوط نہیں کر سکے سڑکوں پر بھی آپ اعتجاج نہیں کر سکے اب جو وکلا ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے چلیس بھی ترمید چلیج کر دی ہوئی ہے اپوزیشن لیٹر کے در سے بے چلیج کیا وہ دیکھیں گا وہ گراون پر رہے کی تب کی باتیں ہیں لیکن اصل جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا انہوں نے توم کر دی وہ چھپیس درمید ہوتی بچھری انہوں نے جو کانون سازی کر دی انہیں ایکسٹینشن والی وہ ان کے گلے پڑھنی ہے وہ یاد رکھیے گا یعنی وہ ایک بنیاد جس کی بنیاد بھی ان کی حکومت کی گارنٹی تھی کہ دوزار پچیس تک جانا ہے دوزار پچیس تک تک جانا ہے اب کوئی چانس نہیں ان کا یعنی ان کے لئے سہارا جو تھا وہ سہارا بہت جل چھننے والا ان سے یہ سبجی بیٹھیں ہیں آپ کا خاندار کہ جو اس وقت پاکستان کی اندر جس طرح کی حالات آگے ہوئے جس طرح کے محابلات چلے گئے ہوئے وہ اس طرح نہیں چل سکتے ہم تو بڑی سیریسی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے سبریف کو پیٹسائیڈ پروسیجر میں آکر قبضہ گیا کہ جانبی آنی نازلگا ہے بینچ کی کانسیٹیوشن یہ بیٹھ کے بنائیں گے وہ بھر یہ کال ہوتے ہیں بیٹھنے والے پوری دوریاں دکھتے ہیں پاور کا پریسپل ہے ہم نے یہ باتیں کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم کی اٹھاروی ترمیم کی اندر بیٹھ کر یہ تیع ہوا تھا اٹھاروی ترمیم میں چیزیں رکھی گئی نہیں مانی گئی عدلیہ کے پارلیمنی کمیٹی جنوشل کمیشر کو نہیں مانا گیا انہوں نے اس سے ترمیم آئی اور ابھی بھی یاد لکھئے گا اگر جہاں اٹھرسٹ اور باقی کسیوں کو سن کر لگے لو سہید درستے کی اس بات کے لئے یعنی کتنی تیزی سے کیا کہ ترم سے آنے سے پہلے کہ ترم کو میں بدا کر کہہ رہا ہوں سر مگر ایک بات مجھے بتائیں مجھے ایک بات بتائیں میں نے چونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے میں سب سے انکلوڈنگ رمارکس لوں گا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جب آپ پاور میں تھے تو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں اور ایکسٹینشن کو جسٹیفائے کرتے ہیں اور باقاعدہ طور اور جب آپ پاور سے اترتے ہیں تو اس کو اپنی عظیم غلطی قرار دیتے ہیں اور جب آپ یہ تمام جماعتوں کا ہماری حال ہے میں صرف ایک آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج خان صاحب کا بیان بھی آگیا اس کے اوپر کہ اس پر فارلمنٹ میں بحث ہونی چاہیتی سوال یہ ہے آپ اپنے دور میں یہ سب کرتے ہیں لیکن جیسی اپوزیشن میں جاتے ہیں تو اسی بات کو آپ کانٹروورشل بنا دیتے ہیں حقیقت تو یہ اس ملک میں پاور میں رہتے ہوئے سب کچھ جائز ہے پاور سے نکلنے کے بعد سب کچھ ناجائز ہے یہ پرابلم ہمیں رہتے ہیں اگر ون منٹ دیں پر میں آمیر صاحب اور کادر صاحب کی درد جانے حضر صاحب دیکھیں ایک بات تو بڑی بات ہم نے سیکھ ہی آنا اس پر جب ایکسٹینشن تھی ایکسٹینشن میں ہم سے زیادہ اتاولے ہوئے تھے نو لیگ والے پیپلس پارٹی ہم سے زیادہ اتاولے آپ نے کہا ہم کر لیتے جاگے یہ کریٹ نہیں سواب یہ نہیں ہم نے تنسے مفاد کے حوالے سے یہ بات دیکھی ہے اب بھی ایکسٹینشن معاملہ یہ جانے اور دارے جانے ہمارا طریق سے غلط ہے کہ debate ہوتی discussions ہوتی پھر بات آتی صاحب نے آمیر صاحب one minute concluding remark سر جی پلیز میں نے خود بھی چکے نگرہ دیویت ہوتی اتاولے کی بات بنا بنایا لیٹرہ تھا اس پہ عمران خان نے دس قط کی جس کی ضرورت نہیں تھی ایکسٹینشن 19 اگست 2019 اس وقت پی ملن اور پیپلز پارٹی دونو ہی نہیں تھی وہ تو آئے جو آج منصور علی شاہ صاحب بیٹھے میں جن کے لیے بات کر رہے ہیں انہوں نے تحریری فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ میں لیجیسلیشن کر لیں تو پھر یہ لیجیسلیشن نال آتے وہ تو ختم ہوگی تھی ایکسٹینشن دونو نے چھ مہینے میں کر لیں نون اور پیپلز پارٹی میں بوٹ دیا بلکل دونو نے دیا لیکن وہ جنوری 20 میں دیا ایکسٹینشن پہلے عمران خان ایک خلال سپوک سے کر چکے جس کو انہوں نے کہا یہ غلط آٹر آنکو بتا نا یہ نہیں دوسری بات عدلیہ کی جو کر رہے ہیں جب عدلیہ سیاست کر رہی تھی تو پھر ہار اور جیت بھی تو پھر پارلیمنٹ کو ہی گراری تھی ہر دفعہ پارلیمنٹ کے ہی سیاستدان ان کی تخت مشک بنتے تھے اور وہ فوج کے ساتھ مل کے کھیل بھی تھی تو عدلیہ کو اس دفعہ انہوں نے ٹھیک کیا کہ جنب آپ بہت سیادت کر چکے ہوئے آپ اپنا کام کریں پارلیمنٹ اپنا کام کرے میرے خیال میں ٹھیک ہے ایک قدم پیچھے اٹھے بات کریں سارے نئی چیزوں کو سیٹ کر لیں ورنہ یہی ہے میں فیصلے ہوگئے اب تو آئینی بنچ بنیں گے پھر جب کبھی کوئی لگے گا کیس پھر دیکھا جائے گا تو کون کیا کرے گا ون منٹ قادر مندوخیل صاحب دیکھیں عظر صدیق طاب نے جو اٹھارویں ترمیم کی بات کی اس کو نیم مانا کی ہے وہ کسی نے بنایا وہ ان کی بتماشی کے وجہ سے جا کہ میں سب کو اڑا دوں گا مجھے اختیار تو ججوں کی تاکہ میں اپنی چمچوں کو لگا لوں ٹھیک ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ عظر صدیق صاحب بھول گئے عمران خان کا جو آرمی چیپ باجوا کا extension تو اس نے اپنے لیٹر پی پی دیا پھر کسی سمجھ کہ بابا یہ منجسٹی کیوں کرتی ہے آپ نہیں کر سکتے ہو اتنا یعنی وہ جذباتی تھا اتنا چپ چکری میں لگا تھا یہ بھی آگر صاحب سی کا حوالہ جیرے سائن جو کر دیا تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جنرل فی جو گینگ سٹر لے کہتے کیا وہ تھا آرمی چھیک کے لیے اس کی بات نہیں ہوئی ہے کیا عمران خان کو تھا صدر پاکستان بنانی کی صدارتی نظام نہیں ہوئی تھی تو اب جنرل گینگ سٹر پکڑا گیا دو جوتے سر پر پڑ گئے اب ان کی ٹانگیں کام پر رہی جیل کے اندر بابا یہ تو سیدھ سیدھ کوٹ مارجل ہوگا لہذا مجھے فوجی عدالت پسند نہیں فوجی اسے بات پسند ہے سیولین سے بات نہیں کروں گا سیولین عدد تینک سو مچ قادر بندو خیل صاحب آپ کا شکریہ عزر صدیق صاحب آمر علیہ صاحب آپ تینوں کا شکریہ ناظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے